دھنواد آپ کا سمیہ دینے کے لیے ایجیز دھالیوال بہت بڑی کامیابی آپ کی اور دلی پولیس کی اس کیس کو لمبے سمیہ کے بعد پندرہ سال کے بعد اپنے انجام پہ پہنچا اور اس میں انصاف ہوا ہم نے دیکھا ماتا پتا سومیا کے کتنی قریب وہ آپ کو شکریہ کہہ رہے تھے اور آپ نے لگاتا ہے آپ سمپرک میں رہے اس پریوار کے مشکل کیس تھا یہ اس پاس یہ واردات ہوئی تھی تیس سپٹیمبر دو ہزار آٹھ کو اور جو اس میں مین بات ہے جو میں کہنی چاہوں گا کہ جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا تیس سپٹیمبر دو ہزار آٹھ کو اس سے لے کے چھے مہینے تک جب تک یہ دو ہزار نو کے ارلی منس میں کیس کھلا ایک بھی دن ہماری ٹیم نے اس میں ریویو مسنی کیا اور ہر روز سومیا کے یا تو فادر یا اس کے بردر ان لاؤ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے وہ دیکھتے تھے کی چوبیس گھنٹے میں کیا ٹاسکنگ ہے ساری ٹیمز کی کیا انہوں نے کیا اور نیکس ڈے کی کیا ٹاسکنگ ہے اور اس دوران فیسٹیول بھی آئے ایمپورٹنٹ اور ارینجمنٹس بھی آئے لیکن ایک بھی دن ہماری ٹیم نے میٹنگ اس میں ریویو میٹنگ مسنی کری اسی کارن سے تھا کہ جبکہ ان کے پیرنٹس کو ایمپورٹنٹس نے بھی بولا کہ یہ کیس ہم سینٹرل ایجنسی کو دلا دیتے ہیں اتنی دیر ہوگی کھل نہیں رہا اس کے باوجود سومیا کے پیرنٹس نے اور جگیشہ کے پیرنٹس نے بھی بولا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ساؤڈ ڈیلی کی جو ٹیم تھی ہماری وہی اس پہ کام کرے اور وہی اس پہ آگے ورکنگ کرے یہ اس سے زیادہ کوئی بات سیٹسفائنگ کسی پولیس ایجنسی کے لیے نہیں ہو سکتی نہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی جلدی لوگوں میں وہ ہو جاتا ہے ڈسکرنٹلمنٹ انڈ دے وانٹ کی رزلٹ نہیں آرہا بٹ اس میں میں یہ کہا ہوں گا یہ بڑی بات ہے کہ پریوار کا اتنا بھروسہ پولیس پہ تھا اور کس طرح ہو آپ اس کو لیڈ کر رہے تھے انویسٹگیشن کو ایک بلائنڈ کیس تھا تو یہ بھروسہ جگانہ پریوار میں اور آپ لوگوں نے بہت محنت کی اس کے لیے ہاں جی کیونکہ ہم ہمیشہ ہماری کوشش رہی ہے کہ ہمیں بھی پتا ہے اگر یہ بچہ ہمارا بھی ہو سکتا یہ جو victim ہے یہ ہمارے پریوار کا ممبر ہو سکتا تو جو ایک genuine empathy ہے اور بڑے سارے setbacks بڑے سارے challenges رہے بڑی ساری course change ہوئی بڑے سارے prosecutors change ہوئے ہم بھی وہاں سے transfer ہو گئے لیکن جب بھی family کو کوئی ضرورت ہوتی تھی یا انہیں تھوڑی سی کئی بار حوصلہ کمزور ہو جاتا تھا لگتا تھا trial slow ہو رہا ہے اس کے اس میں 150 witnesses تھے 98 ان میں سے witness examine ہو پائے اور بیچ میں covid آ گیا اور بہت کچھ ہوا لیکن special pp کو point کرانے سے لے کے بعد میں جتنا بھی اور جو جو چیزیں تھی ملہ جب بھی کوئی بھی طریقے سے ہمیں لگا کی تھوڑا ان کا منوبل کم ہو رہا ہے یا کسی بھی طریقے کی ان کو مدد کی ضرورت تھی تو ہم ہمیشہ we were always there سامیہ کا جو brother in law ہے پہلے وہ ویت نام میں posted تھے ابھی نیروبی میں ہیں تو جب ویت نام تھے تب بھی وکاس میرے سے لگاتار بات کرتا تھا اب بھی نیروبی سے بات ہوتی تھی تو ایک طریقے سے you know justice جیسے ہم اکثر سنتے ہیں justice in letter and spirit کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہیں گے جو ہماری working پہ ان کو بھروسہ تھا یہ justice in spirit تھا جو آج court نے دیا وہ justice in letter ہے تو میں اس بڑا satisfying moment has ہماری ساری ٹیم کے لیے اس کے انصار میں یہ بول سکتا ہوں کہ this is a you know best example of true justice in letter and spirit being served صحیح کا آپ نے best example of true justice in letter and spirit blind case تھا مشکل case تھا لمبا سمیہ لگا تمام چیزیں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس میں آپ لوگ کے پاس پہلے کچھ بھی circumstantial evidence تھے ثبوت نہیں تھے اس میں breakthrough کب ہو پایا تھا دیکھیں جب جگیشہ کا case ہوا اور جگیشہ کی body جو تھی وہ فرید آباد سائیڈ ڈیلی بارڈر اور ڈیلی فرید آباد بارڈر پہ فرید آباد سائیڈ پہ discover ہوئی تو جب ان کے فادر تھے گھوش صاحب اور ان کے مدر تھے تب بھی ان کا جگیشہ اکیلا ایک ہی sibling تھی تب بھی ان کی فیملی اتنی ملد distraught تھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اکیلا بچہ چلا جائے ان کی کوئی immediate فیملی بھی نہیں تھی بنگول کو belong کرتے تھے وہ تو اس ڈیلی بھی جب ان کو یہ سارا ہینڈل کیا جب ان کو سارا کرنولا جی ہم نے اس کی پوری چین بنائی سیکوینس بنایا اور ایوینچلی چار پائن دن بعد اس میں جب یہ کلرز پکڑے گئے اور ان کی انٹیروگیشن ہوئی تو کیونکہ ایریا سیم تھا موڈر سوپرینڈائی کافی طریقے سے کچھ چیزوں میں میچ کرتی تھی چاہے جگیشہ کا تو ایوینچلی کیڈنائپنگ کا مرڈر ہوا تھا لیکن ایریا سیم تھا اور اسی طریقے سے اس کو تو راپ کیا گیا تھا اس میں راپری اٹیمٹ تھی تو کچھ چیزیں تھی جو کی کافی پوائنٹرز تھے جو کی ایک کومنیلیٹی کو بھی پوائنٹ کرتے تھے تو انہی پہ ٹیم نے کام کیا اور کافی ہارڈن تھے خاص طور پہ جو روی کپور اس کا پورے گینگ کا ہیڈ ہے تو کافی سسٹینڈ انٹیروگیشن کے بعد وہ بریک ہوا اور اس نے کنسیس کیا کہ انہوں نے ہی سومیہ کی ہتیہ کری تھی اور جو موٹیو تھا اب جو سامنے آیا ہے کہ وہ صرف لوٹ اور یہ کیڈنائپنگ دوسرے کیسے میں بھی یہی دیکھا گیا تو وہ ایک ہی گروہ تھا اور اب یہ پیرنس نے بھی بتایا کہ امید یہی ہے کہ سخت سے سخت سزا ملے جو میکسیمم پنشمنٹ کہ اس میں امید کی جا رہی ہے جی مشوہ ناثن صاحب اور ان کے مسئل دو ہے وہی سیٹسفائیڈ ویڈی کنوکشن ہم بھی دیکھئے کیونکہ کیس سرکمسینشل ایویڈنسز پہ مینلی تھا اس پہ مکوکہ ویسے لگا ہوا تھا اور پوری ٹیم نے بہت بہت محنت کری نیلسن منڈیلا مارک پہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں اتنی چلتی ہوئی روڈ ہے ایک چھوٹی سی میں مثال بتانی چاہوں گا کہ جتنے کباری تھے ان کو لا کے پورے نیلسن منڈیلا کے وہ چار پانچ کلومیٹر سٹریچ میں جو بھی کوئی پلاسٹک کا ٹکڑا لوہے کا ٹکڑا کچھ بھی تھا وہ سارا ہم نے پورا ایک ٹرک کا ڈیر اکٹھا ہو گیا تھا کھوڑے کا اور اس میں سے جو پلاسٹک کے پیسز تھے یا کوئی بھی لوہے کے تھے وہ ہماری ٹیم نے ان کو سیفٹ آؤٹ کیا اور ان نمبروں سے جب ریئر بیو میرر ایک گاڑی کا وہاں تھا تو ایک پلاسٹک جوڑتے جوڑتے ایک ریئر بیو پہ ایک یونیک نمبر مل گیا تھا اور وہ گاڑی بھی ہم نے سکوڑا کی انیمنٹری سے ٹریک کر لی تھی ملو یہ صرف ایک 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 زیمپل ہے کہ کتنی مینیوٹ اس پہ طریقے سے کام ہوا اور بڑا ایکسٹینسیو کام ہوا تو یہ ملوک جیسے جسٹا جسٹا ملوک الیسٹریشن کہ چھے مہینے میں آپ سمجھ سکتے ہیں پورا میواد تک اور سارے ڈیلی انسی آر کی پارکنگ سے لے کے گاڑیاں اور اس میں ملوک کافی کافی زیادہ کام ہوا ملکل بہت باریکی اس انویسٹیگیشن ہوا بہت دھنواد آپ کا سمیہ دینے کے لیے اور بہت آپ کو مبارک ہو کہ یہ کیس جو اپنے انجام تک پہنچا اور انصاف ملا ہے اس پریوار کو بہت بہت شکریہ آپ کا ایجیس دھالیوال